مکہ کا دن اسلام کی تاریخ میں بڑا روشن دن تھا وہ لوگ جنہوں نے حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے حضور کی راہوں میں گڑے کھوڑے تھے آج حضور فاتح بن کر مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں جب حضور شہر کے قریب آئے تو یہ لوگ خوف زدہ بھی تھے لیکن لڑائی پہ آمادہ بھی تھے اب سنو امن والے نبی کی حکمت حضور نے اپنے چچا حضرت عباس کو بھولایا اور بھولا کے کہا کہ ابو سفیان کو کسی ایسے زاویے پہ لاکے کھڑا کر دو جہاں سے وہ ہمارے لشکر کو دیکھ سکے اور ادھر صحابہ کو کہا کہ تم پوری وادی کے اندر اپنے خیمیں تھوڑے تھوڑے فاصلوں سے گاڑ لو اور رات کو آگ روشن کرو اور ادھر ابو سفیان کو حضور کے چچا لے آئے اور رات کی تاریکی میں دور تک آگ کے علاو روشن ہوتے دیکھے تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اے عباس تیرے وطیجے کی بادشاہت قائم ہو گئے حضرت عباس نے کہا بولے نہ بنو یہ بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے تو حضور علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے ان کے اوپر نفسیاتی اثر اور تاثر پیدا ہو اور وہ لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو اور خون ریزی نہ ہو اور پھر مدینے میں داخل ہوتے کافلوں کو حکم دیا کہ تمہیں ماضی کی ساری تلفیاں یاد ہوں گی جب مکہ سے تمہیں نکالا گیا تمہارے سامان لوٹے گئے تم پہ ظلم کیا گیا جبر کیا گیا زیادتیاں کی گئی بلال کو بھی یاد ہوگا جب انہیں مکہ کے بازاروں میں گسیٹا گیا باقیوں کو بھی یاد ہوں گے کہا لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کسی کو قتل کرنے سے گریز کرنا لڑائی کی نوبت نہ آنے پائے اور پھر حضور خود داخل ہوئے مکہ المکرمہ میں تو حضور سواری پہ تشریف فرما تھے تو حضور کا سر جھکا ہوا تھا حتی کہ حضور کے امامہ کا جو قور ہے وہ سواری کے اوپر جو کجابہ کسا ہوتا ہے جس لکڑی کے اوپر اس لکڑی کے ساتھ حضور کا امامہ لگ رہا تھا اس قدر حضور جھکے ہوئے تھے فاتح جب شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو مجھے بتاؤ ان کے یہ انداز ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام اس دن مکہ میں داخل ہو کے جب قریش سامنے آئے تو تھر تھر کام رہے تھے حضور نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں انہوں نے کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہو ہمیں تم سے خیر کی توقع ہے لیکن انہیں کم از کم تھا کہ اگر بڑی بھی کم سزا دی تو یہ سزا ہوگی کہ ہمیں شہر بدر کر دیا جائے گا مکہ سے نکال دیا جائے گا لیکن جب حضور نے ان کی معافی کا اعلان کیا تو وہ حیرت میں ڈوب گئے حضور نے فرمایا کہ صدیوں قبل میرے بھائی یوسف نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج میں بھی تم سے وہی کہہ رہا آج میری جانب سے تمہیں کوئی معافضہ نہیں ہے اور مکہ تو المکرمہ فتح ہو جاتا ہے خون ریزی کے بغیر اور پھر حضور حکم نامہ جاری کرتے ہیں جو حرم میں آئے اسے معاف کر دو جو امن مانگے اسے معاف کر دو جو اپنا دربازہ بند کر لے اسے معاف کر دو جو ہتھیار پھینک دے اسے معاف کر دو بلکہ کہا جو ابو صفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی معاف کر دو یہاں تک حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ پیغام رحمت پھیلایا